بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب ہوفلی سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے انشاءاللہ آج میں اپنی بہت فیورٹ چکن کٹلس کی ریسپی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آج ہم بنائیں گے ایزی کوک اور ٹیسٹی سپر کرسپی اور سپر ٹیسٹی چکن کٹلس ٹی ٹائم اور بچوں کے لنچ باکس کے لیے بہترین ریسپی ہے اس کٹلس کی ریسپی میں سپائسز بہت کم جاتے ہیں اور بہت ہی کم ٹائم میں یہ ٹیسٹی کٹلس ریڈی ہو جاتے ہیں اور آپ اس کٹلس کو بنا کر دو سے ڈھائی ماہ تک سٹور بھی کر سکتے ہیں تو چلیں دیکھ لیتے ہیں کیسے بنیں گے یہ امیزی اور ٹیسٹی چکن کٹلس لیٹس کے سٹارڈیٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں میں نے ہول چکن لیا ہے چکن کو بڑے پیسز میں کٹ کر کے اچھے سے واش کر لیا ہے چکن کا ویٹ ہے آلموسٹ بارہ سو گرام یعنی سوہ کلو جتنی چکن ہے آپ کٹلس بنانے کے لیے بونلیس چکن کا استعمال بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ بونز کے ساتھ مکس چکن یعنی تھائی لیکز ہر طرح کی پیسز ہر طرح کی چکن کے پیسز ایڈ کر کے کٹلس بنائیں گے تو کٹلس بہت سوفٹ جوسی اور مزے کے بنیں گے چکن کو پوٹ میں ایڈ کر دیں گے نیکسٹ ایڈ کریں گے بلیک کارڈموم یعنی کالی بڑی علیچی کے دو پیس سینیمن سٹیک یعنی دارچینی کے دو چھوٹے پیس ہیں تین انچ جتنے بنیں گے سینیمن سٹیک بھی ایڈ کر دیا نیکسٹ ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے دو سے دھائی کب میں پانی شامل کر رہی ہوں کیونکہ چکن کے بڑے پیسز ہیں اچھے سے چکن گل جائے لاسٹ میں ہم ایڈ کریں گے نمک ون ٹی سپون میں اس میں نمک ایڈ کر رہی ہوں تھوڑا سا مکس کریں گے اور اسے کور کر کے میڈیوم فلیم پہ چکن اچھے سے گل جائے گا اور پانی بھی خوشک ہو جائے گا دین آپ چکن کو تھنڈا کریں گے اور اس طرح سے شریڈ کر لیں گے چکن کو اچھا جی اب یہاں پہ میں نے ایک بول لیا ہے بول میں میں ایڈ کروں گی 800 گرام جتنے بول پوٹیٹوز یعنی ایک کلو سے تھوڑے سے کم میں نے آلو لے کر اسے پیل کر کے چھلکہ اتار کر میں نے سمپل پانی میں بول کر کے گلا لیا ہے پانی میں کوئی میں نے نمک وغیرہ ایڈ نہیں کیا تھا سمپل پانی میں بوائل کر کے گلا لیا ہے ایک کلو تک آلو آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اگر آلو پیل کر کے یعنی چھلکہ اتار کر آپ بوائل کر کے اس طرح سے پوٹیٹو ایڈ کریں گے کٹلس میں تو اس طرح سے کٹلس کو سٹور کرنے کی شیلف لائف بڑھ جاتی ہے دو سے دھائی ماہ تک آپ ایزیلی کٹلس کو سٹور کر سکتے ہیں بلکل کٹلس میں آلو کی وجہ سے پانی وغیرہ یعنی نمی وغیرہ نہیں آئے گی اگر آپ دو ماہ کے بعد بھی کٹلس کو فرائی کر کے انجوائی کریں گے تو بلکل کرسپی اور بہت مزے کے ریڈی ہوں گے یہ میرا ایکسپیرینس ہے میں ہمیشہ ایسے ہی آلو کو پیل کر کے بوائل کر کے ایڈ کرتی ہوں اور الحمدللہ سنیکس دو دھائی ماہ تک بلکل فریش رہتے ہیں اچھا جی اس طرح سے ہم نے ہینڈ میشر کی ہیلپ سے بوائل پوٹیٹوز کو اچھے سے میش کر لینا ہے نیکسٹ ہم ایڈ کریں گے بوائل ایگز سات انڈے میں نے بوائل کر لیے تھے بوائل انڈو کو فوک کی ہیلپ سے میش کر لیں گے آپ کٹلس میں دس سے بارہ بوائل ایگز ایڈ کر سکتے ہیں ایگز میں پروٹین بہت زیادہ کانٹیٹی میں اویلیبل ہوتا ہے کچھ بچے انڈے کھانا پسند نہیں کرتے تو اس طرح سے انڈو کو بوائل کر کے کٹلس میں ایڈ کر کے کھلا سکتے ہیں کیونکہ بچوں کی ہیلپ کے لیے انڈے بہت ضروری ہوتے ہیں کٹلس میں انڈے ایڈ کرنے سے کٹلس کی ریسپی بہت ٹیسٹی اور ہیلڈی بن کر ریڈی ہوتی ہے انشاءاللہ اس طرح سے بچوں کو بہت پسند آئیں گے کٹلس اور بچے بہت خوش ہو کر شوق سے کھائیں گے اس طرح سے انڈو کو میں نے اسے میش کر لیا ہے اب میش کیے ہوئے انڈو کو آلو کے ساتھ ایڈ کر دیں گے نیکسٹ ہم چکن ایڈ کریں گے جو چکن ہم نے بوائل کر کے شریڈ کر کے رکھا ہوا تھا ریشہ کر کے چکن بھی شامل کر دیں گے نیکسٹ ہم ایڈ کریں گے فائن چاپ کیا ہوا سپرنگ انیان سبز پیاز بہت فائن چاپ کیا ہوا ایک کپ بھر کر میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس سپرنگ انیان یعنی سبز پیاز اویلیبل ہے تو آپ نے لازمی ایڈ کرنا ہے سبز پیاز کو آپ نے سکپ نہیں کرنا ہے سپرنگ انیان کا ٹیسٹ کٹلس میں بہت مزے کاتا ہے نیکسٹ ہم نمک ایڈ کریں گے میں ہاف ٹیس فون نمک ایڈ کر رہی ہوں کیونکہ میں آرےڈی نمک چکن میں بھی ایڈ کر چکی ہوں اور آگے ہم چکن پاورڈر بھی شامل کریں گے اور چکن پاورڈر میں بھی نمک ایڈ ہوتا ہے اس لئے کیر فولی اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ آپ نے نمک شامل کرنا ہے میں نے ہاف ٹیس فون نمک ایڈ کیا ہے نیکسٹ ہم ایڈ کریں گے فریش کٹی ہوئی کالی میرچ ون ٹیبل سفون آپ نے کالی میرچ کا فائن پاورڈر ایڈ نہیں کرنا ہے فریش کٹی ہوئی کالی میرچ کا ٹیسٹ بہت ڈیفرنٹ آتا ہے ریسپی اس میں بہت مزی کی بنتی ہے ریسپی جب آپ ریسپی میں فریش کوٹ کر کالی میرچ ایڈ کرتے ہیں چکن پاورڈر کو آپ نے سکپ نہیں کرنا ہے جب آپ چکن پاورڈر ایڈ کریں گے تو کسی اور مسالے کو ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کٹلس میں چکن پاورڈر سے بہت زبردست ٹیسٹ آئے گا کٹلس کا چکن پاورڈر ہم نے ون ٹیبل سفون ایڈ کیا ہے کوئی اور سپائس ایڈ نہیں کرنا آپ نے کوئی دھنیا خوشک دھنیا یا پھر زیرہ وغیرہ اس طرح سے کچھ بھی ایڈ نہیں کرنا اب آپ نے اچھے سے مکس کر لینا ہے سب انگریڈینٹس کو بہت زبردست کالی میچ سبز پیاز اور جو چکن پاورڈر ایڈ کیا ہے دو تین انگریڈینٹس کا ٹیسٹ آئے گا بہت لائٹ اور بہت ہی مزے کہ یہ کٹلس آپ کو لگیں گے آپ نے سیم انگریڈینٹس کے ساتھ آپ نے کٹلس ریڈی کرنے ہیں کوئی بھی اور انگریڈینٹس ایڈ نہیں کرنا ہے یا پھر سکپ نہیں کرنا ہے اچھے سے سب انگریڈینٹس مکس کر کے ہم ویل کمبائن کر لیں گے اس طرح سے اگر آپ کوئی اور مسالے اس میں اپنی پسند سے ایڈ کر دیں گے تو وہ ٹیسٹ کٹلس کا نہیں آ پائے گا جو میں آپ کو ریسپی دینا چاہ رہی ہوں اس طرح سے ہم اچھے سے ویل کمبائن کر لیں گے اس طرح سے تھوڑا سا ہاتھ سے پریس کر کے ہم بالکل مکس کریں گے تاکہ چکن کے جو ریشی ہیں وہ اچھی طرح سے کھول جائیں اور سب چیزیں اچھے سے مکس ہو جائیں اور ہاں اگر ریسپی اچھے لگ رہی ہے تو ویڈیو کو پلیز ایک لائک کر دیں اور شیئر بھی کر دیں اپنی فیملی اور فرینڈز کے ساتھ اور اگر چینل پر نیو ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں یہاں پہ دیکھیں کٹلس کے مٹریل کو اچھے سے میں نے مکس کر لیا ہے ویل کمبائن ہو گیا ہے اب ہم کٹلس کی شیپ دیں گے ہاتھوں کو تھوڑا آئل سے گریز کر لیں گے یا آپ ہاتھوں پر تھوڑا پانی بھی لگا سکتے ہیں میں سمپل کباب کی شیپ دے رہی ہوں آپ اپنی پسند سے کوئی بھی شیپ دے سکتے ہیں کٹلس کے مٹریل کا تھوڑا سا پورشن لے کر اس طرح سے تھوڑا پریس کر کے پہلے نیٹ کر لیں گے پھر کباب کی شیپ دے لیں گے اس طرح سے ہم سارے کٹلس ریڈی کر لیں گے اب اگر آپ کٹلس کو سٹور کرنا چاہتے ہیں تو کٹلس کو اس طرح سے شیپ دینے کے بعد دو سے تین گھنٹیں فریزر میں رکھنے کے بعد دیکھیں کٹلس فریز ہو کر اس طرح سے ہارڈ ہو جائیں گے جب اس طرح سے کٹلس فریز ہو کر ہارڈ ہو جائیں تو آپ اس طرح کے ائر ٹائٹ زپ لاؤک بیگز میں کٹلس کو ایڈ کر دیں اچھے سے زپ لاؤک بیگز کو بند کریں اور ڈیرھ سے دو مہینے کے لئے سٹور کر لیں فریزر میں بھی ایڈ کر کے سٹور کر سکتے ہیں لیکن میں چیزوں کو ایسے ہی زپ لوگ بیگز میں ہی ہمیشہ سے سٹور کرتی ہوں کیونکہ کنٹینرز یعنی ڈبے وغیرہ جو ہیں وہ بہت زیادہ سپیس لے لیتے ہیں فریزر میں اور زپ لوگ بیگز بہت کم سپیس لیتے ہیں اور اس طرح سے بہت زیادہ چیزیں آپ سٹور کر سکتے ہیں فریزر میں اب میں کٹلوس کو فرائی کر کے فائنل لوگ دکھاتی ہوں آپ کو یہاں پہ میں نے ٹو ایگز لیے ہیں ایگز میں ٹو ٹھری ٹیبل سپون میں نے ملک ایڈ کیا ہے اچھے سے ملک اور ایگز کو بیٹ کر لیں گے دودھ ایڈ کرنے سے کٹلوس کے اوپر بہت تھک والی کوٹنگ نہیں آئے گی اور پتلی کرسپی سی مزے کی کوٹنگ آئے گی نیکسٹ ہے میرے پاس یہاں پہ بریڈ کرمز کٹلوس کو پہلے انڈے میں ڈپ کر کے انڈے کی کوٹنگ کر لیں گے اور اس کے بعد بریڈ کرمز کی اچھے سے کوٹنگ کر لیں گے یہ میرے ہومیڈ بریڈ کرمز ہیں اس کی ریسپی بھی میں نے آپ لوگ کو دی ہوئی ہے لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گی آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں اچھے سے سب کٹلوس کو اس طرح سے ہم کوٹ کر لیں گے آپ بریڈ کرمز اور انڈے کی کوٹنگ کے بغیر بھی کٹلوس کو فرائی کر سکتے ہیں یہ بلکل نہیں ٹوٹیں گے فرائی کرتے ہوئے اور بلکل بھی نہیں بکھریں گے کیونکہ ہم نے اس میں بائنڈنگ کے لیے آلو ایڈ کی ہوئے ہیں لیکن اگر آپ بریڈ کرمز اور انڈے کی کوٹنگ کر لیں گے تو بہت ہی مزے کے کرسپی سے ریڈی ہوں گے اب ہم پین میں ایڈ کریں گے فور ٹو فائی ٹیبل سپون ویجیٹیبل آئل آئل گرم ہو جائے گا اس میں ہم کٹلٹ کو فرائی کریں گے بہت کم آئل میں فرائی کریں گے کیونکہ ہر چیز کوک ہوئی ہوئی ہے جسٹ ہم نے کٹلٹ کی باہر کی کوٹنگ جو ہے اس کو کرسپی کرنا ہے اور اچھا سا کلر دینا ہے دو منٹ کے بعد ہم سائٹ چینج کر دیں گے اور چار سے پانچ منٹ جسٹ لگیں گے اچھا سا کلر آنے تک اور کرسپی ہونے تک ہم فرائی کر لیں گے آپ یہاں پہ ساؤنڈ سنیں دیکھا آپ نے ماشاءاللہ سے کتنے کرسپی ریڈی ہوئے ہیں کٹلٹ جتنے باہر سے کرسپی ہیں اندر سے اتنی ہی سوفٹ مکھن کی طرح موہ میں گھلنے والے اور ٹیسٹ تو بہت ہی لا جواب بنتا ہے اس کٹلٹس کا ٹی ٹائم بچوں کے لنچ بکس اور مہمانوں کو سرف کرنے کے لیے بہترین سنیک کی ریسپی ہے آپ اسے چکن کٹلٹس بھی کہہ سکتے ہیں چکن کباب بھی کہہ سکتے ہیں بنانے میں بہت ایزی ہے بہت کم ٹائم میں بہت کم انگریڈینٹس کے ساتھ ریڈی ہو جاتی ہے اور کمال ٹیسٹ کے ساتھ یہ ریسپی بنتی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک دینا مت پھولئے گا اگر آج کی ریسپی اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کر دیجئے گا ویڈیو کو اپنی فیملی اور فرینڈس کے ساتھ اور اگر چینل پر نیو ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی میری نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن ٹائم لی آپ تک پہنچ سکے میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کا دسترکوان ہمیشہ اپنی نعمتوں رحمتوں اور برکتوں سے ہرہ بھرہ رکھے آمین یا رب العالمین تھانکس فار ووچنگ جزاک اللہ خیرہ اگر آنگی انشاءاللہ کسی ایزی اور مزیدہ ریسپی کے ساتھ ٹل دن ٹیک کیر اللہ حافظ اللہ نگے بان